اسلام علیکم اشتیاب بخاری آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز منصرہ ناظرین ہم نے اپنے چینل پہ ایک سرسلہ شروع کیا کہ جس کے تحت ہم سیاسی شخصیات کے ذکر تو کرتے رہتے ہیں سیاست پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے اور سیاسی شخصیات جو ہیں وہ بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے لیکن وہاں پہ ووٹ لینا غرض ضرور ہوتی ہے تو جہاں کہیں بھی سیاست دان کام کرتے ہیں تو وہ اس بات کو بھی ملوز خاطر رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو ووٹ بینگ ہے وہ انکریز ہوگا اور ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خدمت کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جو ممبران بلدیات ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یا صبحی اسمبلی کے ممبر ہیں یا پھر پارلیمنٹرین سینیٹرز ہیں جو کوئی بھی ہے تو ان کو قومی خزانے سے عوامی مسائل کے حال کے لیے بقاعدہ فانڈ ملتا ہے جس کے تحت وہ سڑکیں بھی بناتے ہیں جس کے تحت وہ غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں جس کے تحت وہ پانی کی سکیمیں لاتے ہیں دیگر بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ان شخصیات کو بھی نہیں بولنا چاہیے جو بغیر کسی عوضے کے بغیر کسی لالچ کے کسی سیاسی منصب پہ وہ نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی محنت مشاکت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور اس میں سے وہ اپنے گرد و نواب میں اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے عزیز و اکارب کے اندر اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں ان میں پاکستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں سویٹ سوم جنہوں نے کھولے جنہوں نے مختلف لنگر خانے شروع کیے اور بہت سارے ایسے کام ہیں لیکن میں آج ایک ایسی شخصیت کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ صرف خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہیں اور وہ عوام کی خدمت میں مگن ہیں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ریشننگ انہوں نے کی ہے فری میڈیکل کیمپ انہوں نے لگائے ہیں اور جہز کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے اور وہ شخصیت جن کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرک ایبٹ آباد کے دور افتادہ دہی علاقہ سمبلی ڈوگا یونین کونسل بوئی ڈسٹرک ایبٹ آباد سے ہے سردار محمد رمضان صاحب سردار محمد رمضان صاحب دبئی میں مقیم ہیں اور اس دہی علاقے سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ اپنے علاقے میں اپنے ملک کے لیے دڑکتا ہے اور وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے کام کرنے کے لیے سرطور کوشش کرتے ہیں ان کے جو کارنامے ہیں ان کے جو کام ہیں وہ مختلف حقات میں ہمارے سامنے آتے رہے جنہوں نے فری میڈیکل کیمپ لگائے اور وہ اتفاق ازارہ گلفر فانڈیشن کے سرپرست عالی بھی ہیں اور ایک کاروباری شخصیت ہیں دبئی میں مقیم ہیں اور انہوں نے بہت خدمات سرانجام دی ہیں بغیر کسی لالج کے بغیر کسی غرض و غائد کے صرف وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے تو اس طرح جس طرح پاکستان کے اندر عبدالستار ایدی ایک بڑی شخصیت ہے تو یہاں اتفاق ازارہ ویلفر فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہیں انہوں نے عوام کی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جھری رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ اتفاق ازارہ ویلفر فانڈیشن کے دیگر جو اکابرین آجی علیاز صاحب ہیں اور دیگر بھی جو لوگ اس کے اندر جو ہے اپنا شیئر ایسا ڈھلتے ہیں تو بڑی خدمات سر انجام دیئے ہیں اور میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں جناب جو بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لالج کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور پری میڈیکل کیمپ کے ذریعے رمضان المبارک میں راشننگ کے ذریعے اور ایسی خواتین بچیاں جن کا سر پہ کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے ان کے سر پہ دوپٹا ڈالا ان بچیوں کے جہز کا بندوبست کیا اسی طرح جو ہے لاج مال جکہ والے سے انہوں نے کام کیا اور اب بھی ان کا یہ کار خیر جو ہے وہ جاری ہے تو فرمان بھی یہی ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پچائے جو دوسروں کے لئے کار خیر سر انجام دے ابھی تو وقت زمانہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دولت اگھٹھی کر رہے ہیں اور اس کو اگر سب لوگ اگر اس طرح کا سوچیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت پہ نہ ڈالیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے اردگیز ہم اپنے رشتداری میں برادری میں اپنے علاقے میں اپنے ظلہ کے اندر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو وہ بہت راستے ہیں اگر اس طرح سب لوگ سوچنا شروع کر دیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ غربت تو ہے اور رہے گی لیکن یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے تو اس طرح میں پھر ایک بار صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقت کو وقف کیا اپنے پیسے کو وقف کیا اپنے سورس کو وقف کیا اور یہاں سے جو دبی جانے والے یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں کے لوگوں کو سیٹل کرنا مہمان نوازی کرنا یہ ان کا وطیرہ ہے علاقے کی سطح پہ بھی وہ ایک جانی پچانی شخصیت ہیں سردار محمد رمضان صاحب تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دعا گو ہیں کہ سب لوگوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہو تاکہ وہ دوسرے جو مجبور ہیں معذور ہیں نابینہ ہیں اور یتین ہیں ان لوگوں کی مدد ہو سکے اور وہ بھی معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جی سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ